جیسے جیسے کلیو گائے گا انسان مطلب ہی ہوتا جائے گا ضرورت کے سمئے آپ کے پہر پکڑے گا اور ضرورت نہیں رہے گی تو پہچانے گا بھی نہیں جو چھوڑ گیا اس کو یاد مت کرو اور جو ایک بار نظروں سے ہی گر گیا اس کو اٹھانے میں وقت برباد مت کرو اگر آپ کے کچھ اپنوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے تو سمجھ لیجئے ان کا آپ سے مطلب نکل گیا ہے جو دل کے اچھے ہوتے ہیں دماغ والے انہی کا جم کر فائدہ اٹھاتے ہیں ہمیشہ دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش مت کیا کرو کیونکہ دوسروں کو خوش کرتے کرتے لوگ اپنی خوشی ہی بھول جاتے ہیں آپ کو کوئی اور نہیں سمجھ سکتا آپ کیا کر سکتے ہو یہ صرف آپ خود سمجھ سکتے ہو یہ وقت ایسا چل رہا ہے کہ جو وقت کے ساتھ خود کو نہیں بدلتا وہ کہیں کہا نہیں رہتا جو جیسا وہوار کرے اس کے ساتھ آپ بھی ویسا ہی وہوار کرو تب ہی آپ آج کے لوگوں کے ساتھ کھڑے رہ سکتے ہو جو سوچتا ہے وہ زندگی بھر سوچتا ہی رہ جاتا ہے اور جو کرتا ہے وہ آج نہیں تو کل ضرور کامیابی کو پاتا ہے آپ چاہے کتنا بھی سفل ہو جاؤ لیکن جس کو برائی کرنی ہے وہ تو کرے گا ہی لوگوں سے بات کرنا اسی لئے کم کر دیا کیونکہ میں نے لوگوں سے خود کی برائی سنی ہے دل سے فیصلہ کرو تمہیں کیا کرنا ہے دماغ خود بخود ترقیب نکال لے گا اگر کسی کا سہارہ نہ بن سکو تو کسی کے دکھ کا قارن کبھی مت بننا اگر آپ موقع کی تلاش کر رہے ہو تو آپ غلط ہو کیونکہ یہ موقع ملتا نہیں ہے بنانا پڑتا ہے جب تک آپ سفل نہ ہو جاؤ تب تک کسی کو مت بتاؤ کہ آپ کیا کرتے ہو سفلتا کی ریس میں بنے رہنے کے لیے ہمیشہ کچھ نیا سکھنے کی کوشش کرتے رہیے جب تک ڈر ہے تب تک آپ کچھ نہیں کر پائیں گے لیکن جس دن آپ کا ڈر ختم ہو گیا اس دن آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو ہی دنیا پوچھے گی نہیں تو آپ کے اپنے بھی آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے جیون میں کبھی بھی نراش نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ زندگی ایک پل میں ہی بدل جایا کرتی ہے سوچنا بڑی بات نہیں ہوتی کرنا بڑی بات ہوتی ہے کیونکہ سوچنے اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے جہاں جھوٹ بولنے سے کسی کی مدد ہوتی ہو یا کسی کی جان بچائی جا سکتی ہو وہاں جھوٹ سچ سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے جیتنے کا مزہ بھی تب ہی ہوتا ہے جب ہارنے کا ڈر ہو آپ کسی کو آسانی سے مت مل جانا نہیں تو لوگ آپ کو سستہ سمجھ لیں گے جس دن کوئی عادت بن جاتا ہے نا اس دن سے وہ انسان تمہیں کبھی بھی برباد کر سکتا ہے اے خدا تو بے شک مجھے اکیلا رکھ لیکن ان لوگوں سے کبھی مت ملانا جو آتے ہیں اور ہماری بھاؤناوں سے کھیل کر چلے جاتے ہیں گلتیاں بھول اور ٹھوکریں انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہیں مت کر یقین یہاں پل بھر کی ملاقات پر ضرورت نہ ہو تو لوگ یہاں سالوں کے رشتے بھول جاتے ہیں جہاں اپنوں کے سامنے ہی اپنی سچائی ثابت کرنی پڑے وہاں ہم برے ہی ٹھیک ہیں جنہیں گیان ہیں انہیں گھمنڈ کیسا اور جنہیں گھمنڈ ہیں انہیں گیان کیسا کون اپنا ہے کون پر آیا ہے اس برے وقت نے مجھے سب پتایا ہے اب تو سب اپنے ہی دوخہ دیتے ہیں دشمنوں کی بات ہی کیا کریں محبت کی اپنی ہی بچکانی زد ہوتی ہے چپ کرانے کے لیے بھی وہی چاہیے جو رولا کر گیا ہو اس دنیا میں سب سے وزندار چیز مطلب ہے جس کے نکلتے ہی بڑے سے بڑا رشتہ ہلکا ہو جاتا ہے کیا کرو گے اب میرے پاس آ کر تم نے کھو دیا ہے مجھے بار بار آجما کر جس انسان کو ہم بہت پیار کرتے ہیں زندگی میں وہی انسان ہمارا سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے کیونکہ وہ انسان جانتا ہے کہ ہماری کمزوری کیا ہے اتنے سمجھدار بنو کہ کسی کو ماف کرو لیکن اتنے بے وکوف مت بنو کہ دوخہ دینے والے پر دوبارہ وشواس کر بیٹھو جب کوئی سمجھے ہی نہ تو اسے سمجھانے کی ضرورت ہی کیا جب کوئی مانے ہی نہ تو اسے بتانے کی ضرورت ہی کیا جن رشتوں میں ایک دوسرے کی فیلنگز کی رسپیکٹ ہی نہیں قدر ہی نہیں تو ان رشتوں کو جبردستی کھیچنے کی ضرورت ہی کیا جیت کس کے لیے اور ہر کس کے لیے زندگی بھر کی یہ تقرار کس کے لیے جو بھی آیا ہے وہ جائے گا ایک دن پھر انسان کو اتنا اہنکار کس کے لیے جس کو کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا یقین مانیے اسے کسی ایک سے بہت فرق پڑتا ہے سچے دل سے کسی ضرورت مند کی مدد کر کے دیکھو اگر دل کو سکون نہ ملے تو کہنا جسے جانا ہے اسے جانے دو وہ اگر آج رکھ بھی گیا تو کل چلا ہی جائے گا کوئی تو ایسی بات کرو جس سے پتا چلے کہ تم میرے ہو کسی کو اگنور کرنے میں اور بزی رہنے میں بہت فرق ہوتا ہے جنہیں سپنے دیکھنا اچھا لگتا ہے انہیں رات چھوٹی لگتی ہے اور جنہیں سپنے کورے کرنا اچھا لگتا ہے انہیں دن چھوٹا لگتا ہے خوبصورتی اس میں نہیں کہ ہم کیسے دیکھتے ہیں بلکہ خوبصورتی اس میں ہے کہ ہم دوسروں سے کیسا بہوار کرتے ہیں خود خوشی سویکار کرنے والا سماج خود کی خوشی سے کی گئی شادی کبھی سویکار نہیں کر پاتا کسی کی اگر عادت دیکھنی ہے نا تو اسے عزت دو اور کسی کی اگر فطرت دیکھنی ہے تو اسے آزادی دو مجھے کمزور سمجھنے کی گلتی مت کرنا میں پیار اور وار وقت آنے پر دونوں کرنا جانتا ہوں خاموشیاں کبھی بے وجہ نہیں ہوتی کچھ درد ہی ایسے ہوتے ہیں تو آواز تک چھین لے دیں چہرہ ساف دل میں داغ موہ پر آپ اور پیچھے سام بس یہی دنیا کا سچ ہے وقت رہتے ہی خود کو بدل لینے میں بھلائی ہے کیونکہ اگر وقت نے بدلا تو بہت تکلیف ہوگی آج کے دور کا وہی رب ہے جس کے پاس پیسہ اور پدھ ہے آج رشتے کا دوسرا نام پیسہ بن گیا ہے کرم کتنے بھی گندے کیوں نہ ہو اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ کی انپڑتا آپ کے برے کرم آپ کا برا وہوار سب کچھ ماف کر دیا جائے گا یہ کلیوگ ہے صاحب یہاں برو کے ساتھ برا ہو یا نہ ہو پر اچھو کے ساتھ برا ضرور ہوتا ہے کچھ لوگ مطلب کے لیے ہی ہر رشتہ جوڑتے ہیں اپنا کام بنا کر سچے لوگوں کا دل توڑتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ چالا کوئی نہیں پر حقیقت میں وہ خود اپنی قسمت فوڑتے ہیں اگر انہیں جانا ہے تو جانے دو کیوں پگڑ کر رکھنا ہے رشتوں میں پیار اچھا لگتا ہے پیک مانگنا نہیں ایک بار جب آپ کو لگے کہ آپ کسی کے دوارہ ٹالے جا رہے ہیں تو انہیں پھر کبھی پریشان مت کرو ایک حد تک ٹوٹ جانے کے بعد انسان اپنے حق میں آئی خوشیاں بھی دھکرا دیتا ہے جنہوں نے آپ کو کشٹ دیا ہے کشٹ تو انہیں بھی ملے گا اور وشواس رکھنا آپ کو یہ دیکھنے کا موقع بھی ملے گا اپنا وہ ہوتا ہے جو کسی اور کے لیے آپ کو نظر انداز نہ کرے ارے قدر کرنی ہے تو جیتے جی کرو ارثی اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں جب چاپ سہتے رہو تو آپ اچھے ہو اور اگر آپ بول پڑو تو آپ سے برا کوئی بھی نہیں ہے ہر رشتے کی الگ الگ سیمائے ہوتی ہیں لیکن جب بات آتم سمانتی ہو تو وہاں رشتہ ختم کر دینا ہی صحیح ہوتا ہے سہارے انسان کو خوخرا کر دیتے ہیں اور امیدیں انسان کو کمزور کر دیتی ہیں اسی لیے اپنی طاقت کے بل پر جینا شروع کرو کیونکہ آپ سے اچھا ساتھی اور ہمدرد آپ کا اور کوئی نہیں ہو سکتا قسمت اور اپنوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے یہ دونوں کبھی بھی پلٹ سکتے ہیں نرم دل کے لوگ جلدی رو کرتے ہیں جلدی روٹ جاتے ہیں پھر جلدی سے مان بھی جاتے ہیں میں نے سنا ہے کہ ایسے لوگ رب کو بہت پسند آتے ہیں امید کرنا غلط نہیں ہوتا پر ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم غلط لوگوں سے امید لگا بیٹھتے ہیں شبد کا بھی ایک اپنا سواد ہے بولنے سے پہلے کچھ چکھ لینا چاہیے اگر خود کو اچھا نہ لگے تو دوسروں کو کیسے اچھا لگے گا دل تو ابھی بھی زندہ ہے بس اب فیلنگز مر گئی ہیں کر دیا آزاد ان کو جو ہمارے دل میں رہ کر باپ کسی اور کے دیکھتے تھے جس انسان میں دکھ میں خوش رہنا سیکھ لیا سمجھ لینا کہ اس انسان کی زندگی سفل ہو چکی ہے زندگی میں آپ مسکرانا سیکھ لو رونا تو لوگ سکھا ہی دیں گے وہ لوگ آخر میں چھوٹ ہی جاتے ہیں جن سے ہم حد سے زیادہ جھڑ جاتے ہیں جس دن آپ کسی کو اپنی عادت بنا لیتے ہو اس دن سے وہ انسان تمہیں کبھی بھی برباد کر سکتا ہے عشق اتنا ہی کریں زندگی میں کہ آپ کی سلف رسپیکٹ کا مزاک نہ بنیں مانا محبت ضروری ہے لیکن عزت سے زیادہ کبھی بھی نہیں خوبصورت ہونا ضروری نہیں پر کسی کے لیے ضروری ہونا بہت خوبصورت ہوتا ہے جسم پر زخم دے دوگے تو چلے گا لیکن آتم سمان پر خروچ بلکل بھی برداشت نہیں ہے کھل کر جینا ہو تو کبھی کسی پہ مت مرنا یہ محبت کا نیا دور ہے جہاں آج آپ ہو وہاں کل کوئی اور ہے زندگی موہ سے شروع ہوتی ہے اور موہ بھنگ ہونے پر ختم ہوتی ہے کسی کو فورس مت کرو کی وہ تمہیں یاد کرے کچھ دن خاموش رہ کر دیکھو کہ اس کی لائف میں آپ کی کتنی ویلیو ہے چپ رہنا اچھا ہوتا ہے لیکن جب آپ کے ساتھ انیائے ہو تب آپ کو اپنے حق کے لیے ضرور بولنا چاہیے جھوٹ سننے میں بھی مزہ تب آتا ہے جب سچ آپ کو پہلے سے ہی پتا ہو ہم ڈر کے نہیں سب کچھ کر کے بیٹھے ہیں کہیں بھی فٹ ہو جانے کو لائف سیٹ ہونا نہیں کہتے جہاں آپ کو ہر بار ایڈجس کرنا پڑتا ہو تو سمجھ لیجئے آپ وہاں کے لیے بنے ہی نہیں ہیں آپ کے ارادے اتنے کمسور کبھی نہیں ہونے چاہیے کہ لوگوں کی باتوں میں آ کر ٹوٹ جائے جگہ جگہ پریاس کرنے سے اچھا ہے ایک ہی لکش پر کڑی محنت اور لگن سے کام کیا جائے دیکھنا آپ کو سفلتہ ضرور ملے گی آج کے زمانے میں زیادہ اچھا ہونا بلکل بھی اچھا نہیں ہے گرانے والے اگر اپنے ہوں تو سنبھلنے میں بہت وقت لگتا ہے آج کے زمانے میں لوگ آپ کی قدر تب کرتے ہیں جب ان کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے خوش رہنا سیکھو اس سے پہلے کی اداس رہنا آپ کی عادت بن جائے ہوئی اگر آپ سے کہے کہ آپ بدل گئے ہو تو 95% چانس یہ ہیں کہ آپ نے صرف وہ چیزیں کرنی بند کر دی ہیں جو انہیں آپ سے چاہیئے تھی باقی آپ میں کچھ نہیں بدلا لوٹ تے وہ لوگ ہیں جو روٹ کر چلے جاتے ہیں ٹوٹ کر جانے والا کبھی لوٹ کر نہیں آتا کچھ لوگ ہمارا دل روج دکھاتے ہیں لیکن پھر بھی ہم ان سے بات کر کے خوش ہو جاتے ہیں جو اپنوں کے ستائے ہوتے ہیں اپنوں کے ٹھکرائے ہوتے ہیں وہ بہت کٹھور ہو جاتے ہیں دل سے بھی کئی گناہ بہتر ہے کہ آپ اکیلے ہی رہنا سیکھو محبت اور نفرت تہنے کو دو معمولی شرد ہیں لیکن یہی دو شرد انسان کو بھگوان بھی بنا سکتے ہیں اور شیطان بھی بنا سکتے ہیں سمیہ بتانے والے تو بہت ملیں گے لیکن سمیہ پہ کام آنے بہت کم ملیں گے توفان کا آنا بھی ضروری ہے زندگی میں ابھی تو پتا چلتا ہے کون ہاتھ پکڑتا ہے اور کون ساتھ چھوڑتا ہے میں ہر قسم کے لوگ دیکھے ہیں اپنی زندگی میں مدد لے کر شکریہ بولنے والے بھی اور مدد لے کر بے وکوف بولنے والے بھی وقت سے پہلے ملی چیزیں اپنا ملی کھو دیتی ہیں اور وقت کے بعد ملی چیزیں اپنا مہت کھو دیتی ہیں مجھے نہ جھکنے کا شوق ہے نہ جھکانے کا شوق ہے کچھ احساس دل سے جڑے ہیں بس انہیں نبھانے کا شوق ہے دیکھتے تو یہاں سبھی انسان ہیں بس فرق اتنا ہے کہ کچھ زخم دیتے ہیں اور کچھ زخم کو بھرتے ہیں پھر سے اسی موڑ سے شروع کرنی ہے زندگی جہاں سارا شہر اپنا تھا اور تم اجنبی تھے جب آپ بولتے کم اور سنتے زیادہ ہو وہ آپ لوگوں کو زیادہ پسند آنے لگتے ہو ارے من ہونا چاہیے کسی سے بات کرنے کا وقت تو اپنے آپ مل جاتا ہے زندگی میں پچتانا چھوڑو بھرکی کچھ ایسا کرو کہ آپ کو چھوڑنے والا پچتا آئے سمی اور شب دونوں کا اپیوگ لاپروہی سے مت کرو یہ دونوں نہ دوبارہ آتے ہیں نہ دوبارہ موقع دیتے ہیں ایسے لوگوں سے سمل کر رہنا جو آپ کے سامنے آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے پیچھے آپ کے خلاف ہے کبھی کبھی سمجھ نہیں آتا کہ اچھے انسان کے ساتھ قسمت ہمیشہ برا کھل کیوں کھیلتی ہے پیار کرنا ایک قلا ہے اور یہ پیار کبھی مت کرنا یہ میری سلا ہے اتنے افسوس کی بات ہے جب کہیں وفاداری کا ذکر ہوتا ہے تو ہم انسان کتوں کی مثال دیتے ہیں نہ حق دو کسی کو اتنا کہ آپ کو تکلیف ہو جائے اور نہ وقت دو اتنا کسی کو کہ اس کو گرور ہو جائے کریلے سے کڑوے لوگ کئی بار مصیبت میں کام آ جاتے ہیں اور شکر سے میٹھے لوگ وقت پر اکثر دوخہ دے جاتے ہیں جنہیں آپ کے درد کا احساس ہی نہ ہو ان سے شکایت کرنا بلکل بیکار ہے زندگی کتنی بھی بری کیوں نہ ہو جب تک کوئی اپنا سات دیتا ہے تب تک سب اچھا لگتا ہے ہر انسان کی دو کہانیا ہوتی ہے ایک وہ جو سب کو سناتا ہے اور دوسرا وہ جو سب سے چھپاتا ہے مون سب سے اچھا جواب ہے اس انسان کے لیے جو آپ کے شبدوں کا مول نہیں سمجھتا ہے جیون میں آپ اپنے آپ کو مجبوط بنائی دوسروں کے بھروسے بیٹھے رہنا آپ کو برباق کر دے گا میرا گصہ اور میرا پیار صرف ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں میں اپنا سمجھتا ہوں لوگ ہمیشہ اسے کھونے سے ڈردتے ہیں جو ان کا ہوتا ہی نہیں ہے زندگی میں چاہے آپ دس بار فیل ہو جاؤ یا سو بار فیل ہو جاؤ پر قسم کھالو کہ اپنی زندگی میں عام آدمی بن کر نہیں جی نہ ہے ریم بہت درلب ہے اسے پکڑ کر رکھو پروت بہت خراب ہے اسے دبا کر رکھو ڈر بہت بھیانک ہے اس کا سامنا کرنا سکھو ٹینشن ڈپریشن اور بیچینی انسان کو تب ہی ہوتی ہے جب وہ خود کے لئے کم اور دوسروں کے لئے زیادہ سوچتا ہے سبر کرنا دنیا کے سامنے رونے سے کہیں بہتر ہے لوگ کہتے ہیں کہ درد بتانے سے کم ہوتا ہے بگر یا جسے اپنا درد بتاؤ وہ ہی مجھا لیتا ہے سب کو اچھا سمجھ لینا یہ میری سب سے بری عادت ہے آپ کے پاس بس پیسہ ہونا چاہیے کیونکہ بھاؤناؤں کی یہاں کسی کو کوئی قدر نہیں ہے جو وقت اپنے پاس ہونے چیزوں سے سنتوش نہیں ہے اسے بھوش میں ملنے چیزوں سے بھی ابھی سنتوش نہیں ہوگا دوسروں کو اگر اپنی زندگی میں قیمتی بناؤگے تو آپ خود ان کی زندگی میں سستے ہو جاؤگے آپ اپنی سیلف رسپیک جتنی گراؤگے لوگ آپ کو اتنا ہی اور مجبور کریں گے برا وقت آپ کو کمزور نہیں بلکہ چیمپئن بننا سکھاتا ہے بس یہی فرق ہیں ہم دونوں میں وہ ہمیں فرصت میں یاد کرتے ہیں اور ہمیں ان کی یادوں سے فرصت نہیں ملتی وہ تم نہیں میری امیدیں تھی جس نے میرا سب سے زیادہ دل دکھایا تھا پیار وعدوں سے نہیں احساس سے قائم رہتا ہے کچھ دکھنے کی زبردستی میں انسان اور بھی زیادہ اوداس ہو جاتا ہے اب تو مذہب کوئی ایسا بھی چلایا جائے جس میں انسان کو انسان بنایا جائے چاہے کوئی کتنا بھی آپ کا اپنا ہو لیکن سب سے پہلے وہ اپنا فائدہ ہی دیکھتا ہے اکثر گم ہو جایا کرتے ہیں پرانے رشتے ایک نئے رشتے لوگوں کو آپ کی قدر تب ہوتی ہے جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے بشواز زیتنے میں تو پوری زندگی لگ جاتی ہے لیکن اسے توڑنے کے لیے ایک پل ہی کافی ہوتا ہے بدلنا تو تائے ہر چیز بدلتی ہے کسی کا دل بدل جاتا ہے اور کسی کے دن آپ کا فائدہ ہے کیونکہ یہ دنیا بھی آپ کے ساتھ یہی کرنے والی ہے ایک وقت کے بعد یا تو درد ختم ہو جاتا ہے یا انسان ہی ختم ہو جاتا ہے چرن ان کے چھونے چاہیے جن کے آچرن پوطر ہوں کسی کی عادت ہو نہ محبت ہونے سے بھی زیادہ خطرناک ہیں اتنے ہی جلدی ٹوٹ بھی جاتے ہیں بھمن اور اہنکار کی وجہ سے انسان خود ہی اپنے رشتوں کو بگاڑ لیتا ہے انسان کبھی بھیڑ میں نہیں کھوتا انسان کھوتا تب ہے جب وہ اکیلا ہوتا ہے کمزور ہوتے ہیں کچھ انسان جہاں گصہ آنا چاہیے وہاں پر رو دیتے ہیں کبھی کبھی بہت کچھ ہوتا ہے بول لے کو لیکن من کی بات من میں ہی رہ جاتی ہیں میں نے کبھی کسی کو آجمہ ہی نہیں جتنا پیار دیا اتنا پیار کبھی پایا ہی نہیں کسی کو میری بھی کبھی کمی محسوس ہو شاید خدا نے ایسا مجھے بنایا ہی نہیں آپ چاہے کتنا بھی شدد سے نبھالو رشتے لیکن بدلنے والا انسان پھر بھی بدل جاتا ہے بھولنے والے تو سارے بچ گئے مر تو وہ گئے جو اپنی محبت کو بھولا نہ سکے سچے دل سے ٹوٹ کر چہانے والے آخر میں اکثر خود ہی ٹوٹ جاتے ہیں کپڑوں کی میچنگ بٹھانے سے صرف شریر سندر دکھے گا رشتوں اور حالاتوں سے میچنگ بٹھا لیجئے آپ کی پوری زندگی سندر ہو جائے جوٹی امید دینے سے بہتر ہے کہ سچ بول کر آپ منع کر دو زندگی میں غلط فہمی رکھنا غلطی کرنے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہو تو اپنی زندگی کے فیصلے اپنی پرستتیوں کو دیکھ کر لیں دنیا کو دیکھ کر اگر فیصلے کروگے تو ہمیشہ دکھی رہوگے زندگی ہوتی تو اپنی ہی ہے اور اسے جینا دوسروں یہ ضروری نہیں ہے لیکن آپ میں کیا ہے یہ بہت ضروری ہے پیتا ہوا کل آپ کے دماغ میں ہے اور آنے والا کل آپ کے ہاتھ میں ہے مون سا جیون ہے انسان کا لیکن اہنکار ساغر سے بھی بڑا ہے یہاں ہر ایک شخص مسافر ہے ایک دن یادوں سے بھی چلا چاہتا ہے بیتا ہوا کل کبھی واپس نہیں آتا پر بیتے ہوئے کل میں لوگوں کا برطا ہر وقت یاد آتا ہے لوگوں سے زیادہ امید مت رکھو پر نہ ہمیشہ اداس رہوگے اور لوگوں کو ذرا بھی فرق نہیں پڑے گا یہ رشتے بھی عجیب ہوتے ہیں بنا وشواز کے شروع نہیں ہوتے اور بنا دوخے کے ختم نہیں ہوتے مسئیبت کے سمیہ مدد کا دکھاوا کرنے والے لوگ اکثر آپ کی تباہی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں حروسہ تو اپنی سانسوں کا بھی نہیں ہے اور ہم انسانوں پر کر لیتے ہیں اب مجھے تکلیف جو آپ کی بھاؤناؤں کو سمجھ کر بھی آپ کو تکلیف دیتا ہو وہ آپ کا کبھی نہیں ہو سکتا آپ کا وشواز چٹان بھی ہلا سکتا ہے اور آپ کا شک آپ کے رشتوں میں چٹان کھڑی کر سکتا ہے آپ کبھی یہ مت سوچو کہ آپ اکیلے ہو بلکہ یہ سوچو کہ آپ اکیلے ہی کافی ہو زائع نہ کر اپنے ارفاز ہر کسی کے لیے بس خاموش رہ کر دیکھو کہ آپ کو سمجھتا کون ہے ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان درد سہنا بھی سیکھ جاتا ہے روٹ نے کا حق تو اپنے ہی دیتے ہیں پرائیو کے سامنے تو مسکرانا ہی پڑتا ہے کسی کو چاہنا غلط نہیں ہوتا لیکن کسی کو چاہ کر چھوڑ دینا بہت غلط ہوتا ہے میں جب دوباد و سمندر کو بھی حیرت ہوئی یہ عجیب شخص ہے کسی کو پکارتا ہی نہیں جو انسان ہمیشہ خاموش رہتا ہے وہ اپنی خاموشی میں بھی سب کچھ کہہ جاتا ہے سچا پیار اکثر غلط لوگوں سے ہی ہوتا ہے ہر آسوں آنکھ میں لایا نہ کرو دل کی ہر بات سب کو بتایا نہ کرو لوگ ہاتھوں میں یہاں نمک لیے فڑتے ہیں اس لئے ہر زکم سب کو دکھا یا نہ کرو جب بہت کچھ ہوتا ہے کہنے کو تب انسان اکثر خاموش رہنے لگتا ہے لوگ اپنی جگہ بلکل ٹھیک ہوتے ہیں بس ہم انہیں کچھ زیادہ ہی اچھا اور اپنا مان لیتے ہیں نہ جانے کیا لکھا ہے تقدیر میں جسے بھی چاہو وہ دور ہو جاتا ہے جس کے پیچھ تم بھاگ رہے ہو دو دن دور رہ کر دیکھو بات کرنا تو دور تمہیں وہ یاد بھی نہیں کرے گا دعا کرو میں کوئی راستہ نکال سکوں تمہیں بھی دیکھ سکوں اور خود کو بھی سنبھال سکوں تم جس انسان کی جتنی زیادہ قدر کروگے وہ انسان تمہیں اتنا ہی رولائے گا ہر کسی کو اپنا وقت دینا وقت کی بیز زتی ہوتی ہے وہ لوگ کس درد سے گزرے ہوں گے جن کے ہم درد اپنے وعدوں سے مکرے ہوں گے سنسار مطلب سے چلتا ہے سردیوں میں جس سورج کا انتظار ہوتا ہے اسی سورج کا گرمیوں میں ترسکار بھی ہوتا ہے آپ کی قیمت صرف تب ہوتی ہے جب آپ کی ضرورت ہوتی ہے مجھے تو ان لوگوں پر ہسی آتی ہے جو باہر سے میرے ساتھ ہوتے ہیں اور اندر سے میرے خلاف ہوتے ہیں صحیح وقت پر صحیح بات سمجھ نے والا اور غلط ہے تیرے سے زندگی پر چک اسی لیے ہوں کیونکہ جو تُو نے مجھے دیا ہے وہ بہتوں کے نصیب میں نہیں ہے زندگی ہمیشہ اپنے حساب سے جیو اگر لوگوں کے حساب سے جیو گے تو نہ لوگوں کے رہو گے اور نہ ہی خود کے رہو گے بھروسہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ٹوٹنے پر کوئی آواز تو نہیں ہوتی لیکن اس کی گونج زندگی بھر سنائی دیتی ہے دھرم چاہے جو بھی ہو آپ اچھے انسان بنو حساب آپ کے کرموں کا ہوگا دھرم کا نہیں تیرے دوکھے نے بدل دیا ہے مجھے اب نصوں میں خون جگہ نفرت بہتی ہے جو لوگ پروہ نہ کرنے کا ناٹک کرتے ہیں سب سے زیادہ پروہ وہ ہی لوگ کرتے ہیں ان سے مط جو اکیلے رہنے کی کلا کو سیکھ جاتے ہیں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کی آپ کن حالات میں جی رہے ہیں آپ کو خود ہی آپ کے حالات بدلنے ہوں گے آپ اپنے آپ سے اتنا مجبوط ہونے کا وعدہ کرو کہ دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کی من کی شانتی نہ بھنگ کر سکے جب کسی کی زندگی میں آپ کی جگہ پر کوئی اور آ جائے تو آپ کا پیچھے ہٹنا ہی بہتر ہوتا ہے اکثر انسان کو وہ ہی رشتے تھکا دیتے ہیں جو اس کا اکلوتا سکون ہوتے ہیں اس انسان کے روگوں کی کوئی دوا نہیں ہے جو دوسروں کی ترقی دیکھ کر جلتا ہے اب تم کیا مناؤ گے مجھے میں نے تو اب روٹ نہ ہی چھوڑ دیا دوستی بھی ضروری ہے رشتے بھی ضروری ہیں پر زندگی کے مشکلے اور برا وقت ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اکیلے رہنے کی کلا کا آنا سب سے زیادہ ضروری ہے میری شہد جیسی زندگی کو کریلا کر دیا میں نے جسے بھی دل سے چاہا اسی نے مجھے اکیلا کر دیا بہت مجبوط ہو جاتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس کھونے کو کچھ نہیں بچتا ایک بات یاد رکھنا جو سب کا ہو جائے وہ کبھی کسی ایک کا نہیں ہو سکتا کچھ رشتے ٹوٹ جرور جاتے ہیں مگر ختم کبھی نہیں ہوتے مچھلیاں بھی خوش ہو گئی یہ جان کر کہ آدمی بھی آدمی کو جال میں فسانے لگا ہے کسی کو ہرانے کا شاک نہیں ہے ہمیں بس خود کو بے حساب آگے لے جانے کی زد ہیں ہمیں تم جس دن اپنی زندگی میں میری کمی پاؤگے اس دن خود کو معاف نہیں کر پاؤگے یوں ہی نہیں ہوتی بھی جناجوں میں صاحب ہر شخص اچھا لگتا ہے بس چلے جانے کے بعد جس انسان کو ہم بہت پیار کرتے ہیں زندگی میں وہ انسان ہمارا سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے کیونکہ وہ انسان جانتا ہے کہ ہماری کمزوری کیا ہے اتنے سمجھدار بنو کہ کسی کو معاف کرو لیکن اتنے بے وکوف مت بنو کہ دوخہ دینے والے پر دوبارہ وشواس کر بیٹھو جب کوئی سمجھے ہی نہ تو اسے سمجھانے کی ضرورت ضرورت ہی کیا جیت کس کے لیے اور ہر کس کے لیے زندگی بھر کی یہ تقرار کس کے لیے جو بھی آیا ہے وہ جائے گا ایک دن پھر انسان کو اتنا اہنکار کس کے لیے جس کو کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا یقین مانیے اسے کسی ایک سے بہت فرق پڑتا ہے سچے دل سے کسی ضرورت مند کی مدد کر دیکھو اگر دل کو سکون نہ ملے تو کہنا جسے جانا ہے اسے جانے دو وہ اگر آج رک بھی گیا تو کل چلا ہی جائے گا کوئی تو ایسی بات کرو جس سے پتا چلے کہ تم میرے ہو کسی کو اگنور کرنے میں اور بزی رہنے میں بہت فرق ہوتا ہے جنہیں سپنے دیکھنا اچھا لگتا ہے انہیں رات چھوٹی لگتی ہے اور جنہیں سپنے پورے کرنا اچھا لگتا ہے انہیں دن چھوٹا لگتا ہے خوبصورتی اس میں نہیں کہ ہم کیسے دیکھتے ہیں بلکہ خوبصورتی اس میں ہے کہ ہم دوسروں سے کیسا وہوار کرتے ہیں خود خوشی سویکار کرنے والا سماج خود کی خوشی سے کی گئی شادی کبھی سویکار نہیں کر پاتا کسی کی اگر عادت دیکھنی ہے تو اسے عزت دو اور کسی کی اگر فطرت دیکھنی ہے تو اسے آزادی دو مجھے کمزور سمجھنے کی گلتی مت کرنا میں پیار اور وار وقت آنے پر دونوں کرنا جانتا ہوں خاموشیاں کبھی بے وجہ نہیں ہوتی کچھ درد ہی ایسے ہوتے ہیں جو آواز تک چھین لیتے ہیں چہرہ صاف دل میں داغ مو پر آم اور پیچھے سام بس یہی دنیا کا سچ ہے وقت رہتے ہی خود کو بدل لینے میں بھلائی ہے کیونکہ اگر وقت نے بدلا تو بہت تکلیف ہوگی آج کے دور کا وہی رب ہے جس کے پاس پیسہ اور پد ہے آج رشتے کا دوسرا نام پیسہ بن گیا ہے کرم کتنے بھی گندے کیوں نہ ہو اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ کی انپڑتا آپ کے برے کرم آپ کا برا وہوار سب کچھ ماف کر دیا جائے گا یہ کلیوگ ہے صاحب یہاں برو کے ساتھ برا ہو یا نہ ہو پر اچھو کے ساتھ برا ضرور ہوتا ہے کچھ لوگ مطلب کے لیے ہی ہر رشتہ جوڑتے ہیں اپنا کام بنا کر سچے لوگوں کا دل توڑتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ چالا کوئی نہیں پر حقیقت میں وہ خود اپنی قسمت فوڑتے ہیں اگر انہیں جانا ہے تو جانے دو کیوں پگڑ کر رکھنا ہے رشتوں میں پیار اچھا لگتا ہے بیک مانگ نہیں ایک بار جب آپ کو لگے کہ آپ کسی کے دوارہ ٹالے جا رہے ہیں تو انہیں پھر کبھی پریشان مت کرو ایک حد تک ٹوٹ جانے کے بعد انسان اپنے حق میں آئی خوشیاں بھی دھکرا دیتا ہے جنہوں نے آپ کو کشت دیا ہے کشت تو انہیں بھی ملے گا اور وشواز رکھنا آپ کو یہ دیکھنے کا موقع بھی ملے گا اپنا وہ ہوتا ہے جو کسی اور کے لیے آپ کو نظر انداز نہ کرے ارے قدر کرنی ہے تو جیتے جی کرو ارثی اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں جب چاپ سہتے رہو تو آپ اچھے ہو اور اگر آپ بول پڑو تو آپ سے برا کوئی بھی نہیں ہے ہر رشتے کی الگ سیمائے ہوتی ہیں لیکن جب بات آتم سمانتی ہو تو وہاں رشتہ ختم کر دینا ہی صحیح ہوتا ہے سہارے انسان کو کھوکھلا کر دیتے ہیں اور امیدیں انسان کو کمزور کر دیتی ہے اسی اور اپنوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے یہ دونوں کبھی بھی پلٹ سکتے ہیں نرم دل کے لوگ جلدی رو کرتے ہیں جلدی روٹ جاتے ہیں پھر جلدی سے مان بھی جاتے ہیں میں نے سنا ہے کہ ایسے لوگ رب کو بہت پسند آتے ہیں امید کرنا غلط نہیں ہوتا پر اگر خود کو اچھا نہ لگے تو دوسروں کو کیسے اچھا لگے گا دل تو ابھی بھی زندہ ہے بس فیلنگز مر گئی ہیں